بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ جی تو دوستو نتیہ گلی ٹور جو کہ مرکزی صرافہ یونین ٹیکسلا کی طرف سے تھا تو ایک مشترکہ بہت زبردست دورہ ہمارا رہا ہے جی نتیہ گلی اور ایسا اول آپ نے دیکھا ہے پارٹ وان اور اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کیا کیا انجوائیمنٹ رہی ہے اس ٹور میں ہماری یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی سوانہ موسم بارش الکیل کی لگی ہوئی ہے تو سارے دوست اب آپ انجوائیمنٹ کر رہے ہیں تو اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس ٹور میں کیا کیا لوازمات تھے تو پہلے ہم نے ادھر آنے تک کا ولاگ لگایا تھا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کیا کیا انتظامات ہوئے کھانے پینے کے اور گیدرنگ کے سائج صاحب کھڑے ہیں ماشاءاللہ میرا بیٹا محمود فیضان کھڑے ہیں تو یہ بھائیو ایج صاحب بھی آج آئے ہیں ایک طویل عرصے بعد ادھر آئے ہیں کیونکہ یہ تقریباً ایک سال سے ان کا آدھسہ ہوا تھا موڈسائیکل پہ تو بیچاروں کی ایک اڈی فریکچر ہوئی ہوئی ہے تو اب یہ نہیں چال سکتے تو یہ دیکھیں جی کتنے زبردست انتظامات ہیں بہت بڑے بڑے کول باکس لائے گئے ہیں تو ان میں سارے کول رنگز بغیرہ آئیس کریم اور ہر چیز محفوظ ہے یہ بیٹھیں جی ہمارے کزن جناب آجی پرویز صاحب آف عریبور چاچا محمود صاحب اور یہ جناب ہماری یونین کے عدداران بیٹھے ہیں تو یہ لے دوستو آپ دیکھیں جی اور انجوائے کریں یہ بیف تکا لگ رہا ہے جی بیاری کباب لگ رہے ہیں ملائی بوٹی لگ رہی ہے جن سے ہماری توازو ہونی تھی اور پھر سیخ کباب ہیں جی چار قسم کا بار بھی کیوں لگے ہیں ماشاءاللہ اپنی نویت کا بہت ہی ایک منفرد ٹور جو کہ ٹیکسلا پوری صلافہ برادری ایک پیج بھی متفق ہوئی ہے اور گئی ہے اور انتائی عالی مثال قائم کی ہے جی برادری نے کہ ہم ایک جان ہیں اور یکجہ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت بڑی انگیٹھی تیار ہو رہی ہے کوئلے ڈال چکے ہیں اور یہ القدیم بیاری والوں سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا تو وہ آئے ہیں جی القدیم بیاری کباب جو کہ لالا روخ بستی کے بہت ہی مشہور اور پرانی دکان ہے اور بیاری کباب آپ کو اس سیریے میں ان کے لعوی شاید ہی کہیں سے ملے تو یہ فریش چپاتیاں یہ لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فریش چپاتی ادھر ہی تیار ہوگی اور پراتھے یہ انتظامات ان کے ریڈی ہو رہے ہیں تو بہت ہی تیز کا بھی نہ تھی انتائی شاٹ وقت میں انہوں نے بہت بڑی ایک دعوت کو ارینج کیا اور یہ دودھ ہے جی بلکل برف بنا ہوئے ہیں بہت زبردست چائے کا اتمام تھا تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سعید بھائی ہیں البیاری کباب جو قدیم تکہ شہاب ہیں ان کی اونر ہیں تو یہ کھڑے ہیں جی جناب ہمارے کزن ہیرج بھائی ان کا بیٹا ہے تو یہ بھی محسوس ہو رہے ہیں نتیہ گلی کے پیارے موسم سے تو بہت زبردست موسم ہے دوستو انتائی تھنڈک کا احساس ہوا اور سونے پہ سواگا کہ بارش بھی اللہ میاں نے دی اور موسم بہت اچھا ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی دوبکہ نام و نشان نہیں اور سب سے بڑی بات کہ ادھر کوئی پنکھا کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کی ہمیں ضرورت پڑے بہت ہی بڑی دعوت بہت بڑا پروگرام یہ دیکھ سکتے ہیں جی کام سٹارٹ ہو گیا ہے تو تقریباً ڈیڑ پہنے دو سو بندہ تھا تو ان کی ایک ٹائم میں یہ توازو کرنا ایک بہت بڑا مانا رکھتا تھا تو لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے بہت ہی اچھا انتظامات ہوا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ملائی بوٹی بیف تکہ اور یہ انتظامات کی ہیں جی جناب ملک چنزیب صراف صاحب نے اور ساتھ ان کے معاون تھے عرفان علائی جو کہ ہمارے مامو کے بیٹے ہیں تو خصوصی تعاون صدر صرافہ یونین ملک جمیل احمد خان صراف صاحب اور جنرل سیکٹری شیخ سویل اقبال صاحب صاحب تو ان سب کی کوششوں سے یہ ایک بہت ہی کامیاب دورہ ہمارا لگا ہے نتیہ گلی تو انتائی خوبصورت موزم اللہ نے ہمیں دیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست باربی کیو بن رہا ہے تو ساتھ میں چکھنے چکھنے کا بھی سلسلہ جاری رہا اور یہ دیکھیں جی چپاتیوں کا بھی سلسلہ جاری ہونے والا ہے اور یہ شروع ہو گیا جی چپاتیاں لائیو بن رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو تقریباً ساڑھے تین سو چپاتی لگی ہے جی اور بہت ایک بڑا انتظام یہ گیر گئی جی چپاتی بہت ہی تیز کا بینہ تھی یہ القدیم بیاری کباب والوں کی تو انتائی شارٹ وقت میں میں نے بتایا ہے آپ کو کہ انہوں نے اتنی بڑی دعوت کو پایا ہے تکمیل تک پہنچایا ہے تو یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی بڑے انتظامات تھے جو کہ چنزیب بھائی نے اور عرفان علاہی نے پایا تکمیل تک پہنچائے ہیں تو یہ جی چپاتیاں بننا شروع ہو گئی ہیں ادھر تقریباً باربی کیو بھی وقتاً فوقتاً تیار ہو رہا ہے یہ بیف تکا تیار ہو چکے ہیں اب یہ ملائی بوٹی تیار ہونے والی ہے تو ان کو انہوں نے یہ دیکھچوں میں محفوظ کیا تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ڈیڑھ پونے دو سو بندوں کو انہوں نے کھانا ساروکار دیا اب یہ سیخ کباب کی تیاری شروع ہو چکی ہے جی تین قسم کا باربی کیو میں نے آپ کو بتایا ہے تو اب یہ چوتھا آ گیا جی سیخ کباب یہ دیکھ سکتے ہیں جی چپاتیاں بہت زیادہ تعداد میں بن چکی ہیں اس کے بعد پراتھے بنیں گے یہ جی ترتیب سے بیٹھ گئے ہیں برادری کے عزرات ہمارے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پانی کا انتظام جناب چیف ایڈیٹر جہاں نے ساج ملک شکیل صاحب بھی کھڑے ہیں اور یہ آگے جی جنرل سیکرٹری صرافہ یونین ٹیکسلا جناب شیخ سوہل اقبال صراف صاحب جو کہ بہت ہی پر رونک شخصیت ہیں اور ہمارے عزیز بھی ہیں کزن بھی ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے بہت ہمارا خیال کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی نتیہ گلی کلاب کا پورا عال بھی ہمارے پاس تھا یہ بلکل ترتیب سے ہمارے میں مران بیٹھ چکے ہیں اور بہت سب کھانے کا انتظار ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ڈسپلن سے یہ کام تکمیل تک پہنچا ہے اور انتائی کامیاب دورہ لگا ہمارا ایک گروپ ہے جیولرز گروپ تو اس میں سب دوستوں نے اپنی اپنی رائے دیں ہیں تو بہت ہی سب نے انجوائے کیا اور بہت خوش ہوئے تھنڈی کوک بوتلیں بھی ساتھ چال رہی ہیں بہت زیادہ تھنڈی تھی کیونکہ کول بکس میں بہت زیادہ تعداد میں بروف کو سٹاک کیا گیا تھا یہ دوستو اب سیخ کباب کا مرلہ آ گیا جی جو کہ لاسٹ مرلہ تھا اس کے بعد بیاری کباب لگیں گے یہ سیخ کباب تقریباً ایک ایک باری میں انہوں نے سو سو کباب لگائے ہیں یہ تھری سٹیپ میں ایک سیخ جو ہے اور ساتھ میں یہ کھانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی کے انتظامات ہو رہے ہیں باربی کیونکہ ساتھ چٹنی نہ ہو تو مزہ ہی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب فی بندہ ایک ایک چٹنی کا بھی دیا گیا ہے اور دوستو یہ پراتھوں کا مرلہ آ گیا جی بہت ہی ٹیسٹ فل پراتھے اور بہت مزہ آیا بیاری کباب کے ساتھ جب پراتھا ہو وہ بھی گرمہ گرم تو اس کا مزہ دوبالہ ہی ہو جاتا ہے اور پھر یہ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی فریش آٹے سے یہ پراتھے بنے ہیں جناب ملک چنزیب صاحب بیٹھے ہیں جی ماشاءاللہ نگرانی میں کام کروا رہے ہیں اپنی تو یہ بیاری کباب کا سلسلہ چل بڑھا ہے جی بیاری کباب بھی ریڈی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو بہت مزہ آیا جی بہت شاندار دعوت تھی اور انتائی پر رونک دعوت تھی امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بھی اچھی ایک دعوت ہوگی مرکزی صرافہ یونین ٹیکسلا کی انشاءاللہ اور بہت ہی مناسب خرچے میں اتنی شاندار دعوت ملی ہے سب کو تو یہ چپاتیاں بلکل تیار ہو چکی ہیں پراتھے بھی لگ رہے ہیں بس اب کھانا سارو ہوگا تو ماشاءاللہ پراتھے جو ہے بعد میں چائے کے ساتھ بھی حضرات نے کھائے ہیں کرمہ گرم پراتھے تھے چائے کے ساتھ بہت مزہ کیا اور یہ دوستو کھانا کھا چکے ہیں سب اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گرمہ گرم دودھ پتی تو قریب شاہ صاحب جو کہ مین بزار ٹیکسلا کے بہت پرانے چائے والے ہیں تو ان کا بیٹا ہے جی اسنین شاہ اپنے آتھوں سے بہترین دودھ پتی تیار کار رہا ہے تو آئس کریم بھی چلی ہے کھانے کے بعد تو یہ اب چائے کا سلسلہ لاسٹ مومنٹ دیکھ سکتے ہیں انگیٹھی تھنڈی ہو رہی ہے دعوت تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے